اور یہ کہنا کہ ہم جیت گئے ہیں یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے میرٹ پہ کام کیا ہے لیکن یہ بات اگر آپ ان تین نکات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بھارت نے ہمیں اس معاملے پر سفارتی شکست دیا ہے اور ہمیں نکلنا چاہیے تھا میرٹ پہ لیکن بھارت کی بہتر لابنگ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہم نے ایسی میں مطلب بھارت کے کہنے پر ہم نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گھر میں بند کیا ہاؤس اریسٹ کیا وغیرہ وغیرہ فیٹف کے مطالبات کے مطابق پاکستان نے ہر ممکن نکتامات کیے ہیں امید کی رید کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان گریل اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا مگر فیٹف کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ جون تک پاکستان زرے نگرانی ہی رہے گا اب ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پر آج ہم بات کریں گے کہ جن تین نکات پر پاکستان کو کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا یا اس کے اوپر عمل کریں وہ تینوں ٹارگیٹڈ نکات وہ ہیں جو بھارت اٹھاتا رہا ہے ان میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ ایسی دہشتگرد تنظیمیں جن کو دہشتگرد اقوام متحدہ نے قرار دیا ہے یا شخصیات ان کے امام پر آگے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف آپ ٹیرن فائننسنگ کے اوپر کام کریں اسی طرح جو دو قراردادے ہیں جن کے تحت حافظ سعید کو بھی دہشتگرد قرار دلوایا تھا بھارت نے ان قراردادوں کا ذکر کیا گیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو تین نکات ہیں جن کے اوپر پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف بھارت کے انفلونس کی وجہ سے اور بھارت کا جو بہتر اثر و رسوخ ہے اور اس کی جیو لابی ہے اس کی وجہ سے کیا گیا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور یہ کہنا کہ ہم جیت گئے ہیں یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے میرٹ پہ کام کیا ہے لیکن یہ بات اگر آپ ان تین نکات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بھارت نے ہمیں اس معاملے پر سفارتی شکست دی ہے اور ہمیں نکلنا چاہیے تھا میرٹ پہ لیکن بھارت کی بہتر لابنگ کی وجہ سے اور ظاہر ہے بھارت کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہیں آپ دیکھیں فرانس نے ان کے ساتھ کتنی بڑی ایک دفاعی ڈیل کی تھی رفائل تیاروں کی اس کے بعد ہم فرانس کے جو کچھ قوانین تھے ان کے بارے میں یہاں سے سٹیٹمنٹس بھی جاری کرتے رہے تو فرانس بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ان کے ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو یہ سارے فیکٹرز ہیں ہمیں سفارتی سطح پر بھی کرنا چاہیے اس معاملے کو ظاہر ہے کہ اپنی سفارتی پالیسی بھی بہتر کرنے چاہیے اور دوسرا بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بھارت کی لابنگ اور اس کے ساتھ جو مفادات جڑے ہیں عالمی برادری کے وہ ہمیں مار رہے ہیں خاص طور پر یہ تین پوائنٹس آپ پڑھیں تو بڑا ہی افسوس ناک ہے کہ صرف بھارت کی وجہ سے ہمیں گریلسٹ میں رکھا گیا دیکھیں نیشنل ایکشن پلان تو سیٹوس میں بلیک لسٹ ہتا ہی ہے کہ ہم بلیک لسٹ یا چھواری جو گریلسٹ ہم اس میں پہلے پی رہ چکے ہیں لیکن یہ کہ اس مرتبہ جو دوہزار اٹھارہ میں ہمیں جو حالیہ لیٹس ڈالا گیا ہے بلیک لسٹ میں اس سے پہلے ہی ہمارا نیشنل ایکشن پلان بن چکا تھا جو کہ آرمی پبلک سکول کے سانے کے بعد ہم نے بنایا تھا تو یہ تو ایک بات ہی غلط ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صرف اس گریلسٹ کو آوائیڈ کرنے کے لیے اس سے نکلنے کے لیے اور بلیک لسٹ کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہم دہشت دردوں کے خلاف پاروائی کر رہے ہیں یہ بہت ایک غلط پرسیپشن ہے افسوس کی بات یہ ہے مجھے لگتا ہے ہمیں آن گراؤنڈ ہم نے جتنا کچھ کی ہے بلکل وہ اپنی طرف بلکل صحیح ہے اور بہت کچھ واقعی ہم نے کیا ہے بہت آگے لیبل تک جا کر بھی ہم نے کچھ معاملات کی ہیں جیسے کہ ابھی نبی سی بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ایسی میں بھارت کے کہنے پر ہم نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گھر میں بند کیا ہاؤس اریسٹ کیا وغیرہ وغیرہ لیکن پھر بھی مجھے یہ بات لگتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پرسیپشن پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم بلیک لسٹ نہیں ہوں گے چین قطر ملیجیا یہ ممالک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہاں پر اور اس کے علاوہ دیگر جو ایسی ٹی ایس میں ویمبران ہیں ان کی شاید ہمیں اس طرح سے حمایت حاصل نہیں ہے یہ کہنا غلط ہے حقیقت پسند آنا جو بات ہے وہ یہی ہے کہ شاید آئندہ آنے والے ممالک میں بھی ان کی حمایت ہمیں نہ مل پائے جیسے کہ ابھی تک بھی نہیں مل پائی ہے یہ ظاہر ہے پرسیپشن پاکستان کی طرف سے ہمیشہ دیا جاتا ہے کہ ہم ریالیسٹ سے نکلنے والے ہیں یہ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے یہ صرف ایک پبلک سینٹیمنٹ کے لیے یہ ایک بات ہوتی ہے اصل میں حقیقتا ہم شاید ریالیسٹ سے یہ جو ایکسپیکٹیشن غلط ہے کہ ہم نکل جائیں گے کیونکہ ہم نے اول دو کیا بہت کچھ ہے لیکن وہ ووٹس ہمارے پاس نہیں ہیں پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہمیں تھوڑا خود بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنی چیزوں میں صداقت ہے ان کی طرف سے اگر جو ہر بات آپ کو کہی جا رہی ہے میں مانتی ہوں ہمارے معاشی طور پر بہت ہماری تنگیہ ہیں اور اس وجہ سے ہمیں ابائیت کرنا پڑتا ہے ان طرح کی چیزوں پر پھر اگر FTS میں گریلسٹنگ آتی ہے تو IMF وغیرہ دیگر جو جتنی یہ لینڈنگ ایجنسیز ہیں یہ ہمارے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں بلکہ اس مرتبہ تو IMF نے کلیر آپ کو کہا تھا کہ FTS کی شرائط کے ساتھ ہی ہم اپنی چیزوں کو منسلک رکھیں گے یہ تو باتیں پہلے بھی IMF آپ کو کر چکا ہے تو ہمارے لیے مشکلات ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے ڈپلومیٹک لیے ہمارے کارڈز بہتر کھیلنے چاہیے ان کو کچھ باتیں بابر کرانا بہت ضروری ہے جو اس میں پروپگینڈا کے element ہے وہ بہت بڑا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کو غالباً نظرانداز کیا جا رہا ہے ہاں اگر کچھ لوگوں کی پروسیکیوشن ہمارے انڈ سے بہتر ہو سکتی ہے جیسے کہ یہ عمر سعید شیخ والا جو معاملہ ابھی چل رہا ہے میں اس میں بالکل سمجھتی ہوں ہماری پروسیکیوشن بہتر ہونی چاہیے ہو سکتی ہے پروسیکیوشن بہتر ہونی چاہیے بلکہ ریو کے لیے کہا ہے سکریم کورٹ کو ہاں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہی رہ گئے کہ ڈوب ہو اور کچھ اور کرو کچھ اور دو ہل بن مزید اور ہم بڑے خوشی خوشی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو شکست دے دی ہمارے وزیر خارج نے کل پھر کہا کہ ہم بلیک لسٹ پہ نہیں آئے یہ بھارت کی شکست ہے بلیک لسٹ کا معاملہ تو تیر چار مہینے پہلے ختم ہو چکا تھا جب ہم نے آدھے سے زیادہ بھول پہ کام کر لیا تھا اسی وقت چیئرمن نے انانس کیا تھا کہ انڈیا کے صحافی کے جواب میں کہ اب بلیک لسٹ کا معاملہ ختم ہو چکا وہ آپشن نہیں ہے اور اب ہمارے وزیر خارج اکل کہہ رہے ہیں ہمارے بڑی کامیابی میں سب تو مجھے مایوسی ہوئی ہے ہم نے جو قانسازی کی جو اقدامات کیے ہم نے بہت سے لوگوں پکڑا جیلوں میں بند کیا ان کی تنظیمیں ان کی وہ تنظیمیں بند کی ہم نے جو خطبند خلق کے لیے تھی جو جنہوں نے زلزل میں بڑا کام کیا تھا ان کو ہم نے پکڑا بند کیا اچھا نے بہت اچھا کیا ہم نے اپنا شاید ہم سے کمی یہ رہ گی کہ جو نیشن پلان ہے اس پر ہم نے پورا عمل نہیں کیا پورے دل سے عمل نہیں کیا اب وہ کہتے ہیں کہ ٹیر فائننسنگ کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ لوگوں کو اور پکڑنے کا مسئلہ ہے جو ہم نے ٹارگیٹڈ فائننسنگ پلان میں آپ کو بتائیں ان لوگوں کو پکڑنے کا ان پر مغد میں چلانے کا ان کو زائن دینے کا مسئلہ ہے یہ پورا کریں آپ اور ٹیر فائننسنگ کو مندی لانڈریں یہ بند کریں مندی لانڈریں لئے پاکستان نے بہت کچھ کیا بہت کچھ کیا آپ نے لوگوں کو خراب کیا آپ نے لوگ کو بدنام کیا آپ نے ملک کو بدنام کیا اور ہاتھ میں آپ کے پھر وہ یہ آرہا ہے کہ اپریل میں اجلاس ہونا ہے اس پر غور کر لیتے اپریل میں اجلاس پر غور نہیں کریں گے اب وہ جون میں غور کریں گے آپ کو چار مینے کے بعد غور کریں گے دوبارہ تو مطلب وہ ہوا کہ ذاتی مچلکیں اور عدالتی مچلکوں پر ہمیں پھر رہا کر دیا گیا ہے اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم بھارت کو ناکام منا کر آ گئے ہیں اور سیاہ لس سے باہر ہیں ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان میں ماتم شروع ہو گیا جب سے انہیں پتا چلا انہیں گریلیسٹ میں ہی رہنا پڑے گا وہ بھی جون تک بہت خوشی ہم منا رہے تھے اس سمیہ ہم گریلیسٹ سے باہر نکل جائیں گے اور بھارت کو دکھائیں گے اور چاروں طرف سے جوتے کھانے کے بعد اب شانت ہو گیا پاکستان اس سے پتا چلتا ہے بھارت کی ڈپلومیسٹ کیا طاقت کتنی ہے جس کی وجہ سے پاکستان چائنا اور ٹرکی ملکے بھی پاکستان کو باہر نہیں نکل پارے اسے کہتے ہیں ڈپلومیسٹ اب یہ خود بھی مار رہے ہیں کہ بھارت نے ہمیں چاروں طرف سے شکست دیا ہمیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کام ہی پاکستان اس طریقے کے کر رہے ہیں کہ آسانی سے وہ گریلیسٹ سے باہر نہیں ہو سکتا اور آنے والے ٹائم میں اگر زیادہ گندہ رہا تو بلیک لیسٹ بھی دوبارہ میں جا سکتا ہے اور پاکستان بھی یہ سمجھ چکے بھارت سے پنگا لے کے ہم نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اس کے سہارے ہم کہیں پر بھی ویعا پار نہیں کر سکتے نہ ہماری اکنومی گروہ کر سکتے آج انہیں اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے جو بھارت اتنے سالوں سے بولتا چلا رہا تھا اور آگے دیکھیں فرنٹ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ دھنیواد